بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور لکڑیوں کا ایک گٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گٹھے کو باری باری توڑ دو بیٹے آپس میں اپنا اپنا زور رخاتے ہیں لیکن ان سے وہ گٹھا نہیں توڑ پاتا اس کے بعد بڑھا کسان اپنے بچوں کو یہ کہتا ہے کہ اب اس گٹھے کو کھول دو اور لکڑیوں کو آہستہ آہستہ توڑنا شروع کرو اس کے بیٹے ایسے ہی کرتے ہیں جیسے گٹھے کو کھولتے ہیں اور ایک لکڑی کو توڑنا شروع کرتے ہیں تو ساری لکڑیاں ساڑی سے ٹھوپ جاتی ہے اس کے بعد کیسا آن اپنے بیٹوں کو یہ دکھاتا ہے کہ یہ گٹھا جو ہے کہ تم لوگوں کو بسحال دینے کے لیے وہ گٹھا میں نے بسحال دینے کے لیے مگوایا تھا کہ اس طرح سے اگر گٹھے کی طرح تم لوگ متحد رہو گے تو تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا لیکن اگر تم لوگ لکڑیوں کی طرح بکھر جاؤ گے تو تم لوگوں کو ایزی نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کا اخلاقی سبق یہ تھا کہ اتفاق میں برکت ہے اس لیے ہمیں ملجل کے رہنا چاہیے تو بچوں اس کہانی کی ریڈنگ بھی ہم نے کل کر لی تھی پیش نمبر 157 پہ مشک میں سوال نمبر ایک ہے نیچے دیے کر جمعوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنا ہے یہ سوال ہونے کل کر لیا تھا لیکن میں یہ الفاظ معنی دوبارہ سے ایک بار روائز کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد آجائے گٹھا گٹھے کا معنی تھا مجموعہ اس کے بعد دوسرا لفظ تھا اتفاق اتفاق کا معنی ملجل کر رہنا تیسرا لفظ تھا دائت دائت کا معنی تھا رہنبائی جوتھا لفظ تھا چھڑیوں چھڑیوں کا معنی باریک لکڑیاں پیٹا اب ہم نے سوال نمبر دو کرنا ہے سوال نمبر دو ہے ان الفاظ کے جملے بنائیں الفاظ دیئے میں اور سائٹ پہ جملے میں آپ کو لکھاتی ہوں آپ نے اپنا یہ جو کام میں آپ کو کروانے لگی نورٹ بک پہ بھی کرنا ہے اور دینا آپ نے بھٹ پہ بھی کرنا ہے چیک ہے اب اپنی آپ نورٹ بکس اپن کریں میں آپ کو گھر پہ ایک آف کروانے لگی ہوں اٹھائیس تاریخ ہے آپ نے اپنی نورٹ بک پہ اس طرح سے پیج کے سٹارٹ پہ اٹھائیس تاریخ ہی نہیں ہے اٹھائیس بکفہ کی چھوٹس کی علامت نومبر دو ہزار بیس پیج کے دنیا میں آنے لکھنا ہے جمعات کا کام اور آنے لکھ دن ہے جمعات 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 جیر سے بکل نیچے آپ نے لائک کے ساتھ اپنا ملائک بین سے ہی سبت کا نام سبت کا نام لکھنا ہے اتفاق میں سبت کا نام لکھنا ہے برشت ہے اب آپ نے سبت کے نام کے دیجئے علمان لکھنا ہے نیلے ٹین سے سبت کا نام لکھنا ہے علمان لکھنا ہے علمان لکھنا ہے علمان لکھنا ہے علمان لکھنا ہے اور سکیل کے ساتھ آپ نے ایک لائن برو کر لیں گے دفری بند دو سکیل کا فاصلہ رکھے آپ نے لائن نگا لیں گے آگے یہاں پر آنے لکھنا ہے جنگے پہلا لفظ ہے ہدایت ہدایت کا معنی ہے رحم مائی ہدایت رحم مائی اس کا معنی ہے آپ کو بلکہ رحم مائیتا ہدایت کا جنب نکھیں گے اے اللہ ہمیں ہدایت دے ختمہ کی علام کے بعد نیکس میں آمین کی آمین اتنا ہے اگلا لفظ ہے اتفاق اگلا لفظ ہے اتفاق اتفاق کا معنی ہے مل چل کر رہنا اتفاق مل چل کر رہنا اسے ہم جمعہ بنائیں گے اتفاق میں بردت ہے سبب کا نام بھی یہی ہے اتفاق میں بردت ہے اتفاق میں بردت ہے اتفاق میں بردت ہے اتفاق میں بردت ہے لکڑیوں کے گردھے کو لکڑیوں کے گردھے کو کوئی نہیں توڑ سکا لکڑیوں کے گردھے کو کوئی نہیں توڑ سکا اگلا لفظ ہے جو چھڑی 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 لکڑی کو کہتے ہیں چھڑیوں لکڑیاں چھڑی ایک لکڑی چھڑی اس پانچ صاحب کیے پاس چھڑی ہے چھڑی کو انگلیش کے سٹک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے استاد صاحب کے پاس چھڑی ہے ٹھیک ہے بچو یہ جملے آپ نے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اچھا بچو جملے آپ کو لکھ چکے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے نوٹ بک کا اگلا پیج میں انٹریل کرنا ہے دیل پیج کی خریدنی ہے اٹھائیس نومبر دوہزار ویس جمعان کا کام جمعت اور مبارک سبت کا نام دی یہ کھینہ آپ نے ایک تفاق بھی برکت ہے اور انمان میں آپ نے دکھنا ہے کہانی چھڑی ہے لوگ پیل سے آپ جہاں پہ لکھیں گے سوال نومبر تین ہے آپ کا اس میں ایک تفاق بردد ہے کہ انمان کے تصویروں کی مدد سے ایک کہانی لکھنے کا کہا گیا ہے آپ کی بک پر چکے ہیں تو وہ کہانی گیورٹ آپ نے بک پہ ہی دکھنے بچوں بک پہ لکھنے کے بعد دوبارہ سے رفت جب آپ نیان کر کے دوبارہ سے لکھنے تب آپ رفت پہ لکھیں گے چکے ہیں اب آپ کہانی بک پہ ہی دکھنے کہانی کھنے شکر کرتے ہیں ایک کے سام کے چار میٹے کے آپ یہ ختم کی ارامہ سبھا دیں گے کہ ایک جبلہ کمپیو ہو چکا ہے وہ ہر آپ اس میں آپ رکھنے ہر لب thi ہر ایک کھر ہ plast کسان ہے ان کو مہت سمجھایا لیکن ان پر اسے نگی روہ اسے ایک ترقیب سوچی اس نے اپنے بیٹوں کو ہلایا اس نے اپنے بیٹوں کو بھولایا اور لگنیوں کا اپنے بیٹوں کو بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو کہ اسے باری باری توڑو سوچی سوچی سب بیٹوں نے بیٹوں کو سوچی بیٹوں کو بیٹ تب کسان نے تب کسان نے ان کو کہا کہ آپ بڑھے ہو بھول کر تمام لے کریں گے بھول توڑ دو یوں تب کسان کے بیٹو نے تمام لے کریں گے آسانی سے توڑ دین بیٹا یہاں پہ آپ نے یہ خیال ہونا ہے کہ اکثر بچے دین کو دین دیتے ہیں چی کے دین ہیں کسان کے دین ہے کسان کے دین کو دین کہ میرے بچوں یہاں پہ بھی آپ نے بچوں لکھنا ہے بچوں نے نہیں آئے گا اب یہ آپ نے ضائع کی علاوہ تک ملک ہے اگر تم اس گھٹے یہاں پہنے اتفاق سے رہو گے توک ہوئی توک ہوگوں کو لکسان نہیں پہچہ پہگا دیکھیں آگر دیکھیں آگر تم دو لکھڑیوں کی ماتی پیٹا ہمانے چاہتا ترہا ہوتا ہے کی مانے کی ترہا الہدہ الہدہ رو گئے دو دشمن آسانی سے تم لوگوں کو نقصان تاکہ ماجر لائن رو کر لیتے ہیں نقصان پہنچا دیں گے اس پر لڑکوں نے آئندہ کبھی نہ لڑنے کا وعدہ کیا میٹھا کبھانی ساہتی منٹیٹ ہو چکی ہے لیکن آگے آپ نے اخلاقی سبق لکھنا ہے ٹھیک ہے اخلاقی سبق اخلاقی سبق یہ ہی ہے جو اتخلاقی سبق سبق کا نام ہے اس طفاق میں بردت ہے اکھے بچھو کہانی کمپلڈ ہو چکی ہے یہ آپ نے بک پہ کہانی لکھنے کے بعد بک پہ کہانی لکھنے کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنے یاد کرنے کے بعد آپ نے رف رجسٹر پہ اس کو لکھنے ہیں اور خود ہی آپ نے چیک کرنا ہے کہ کوئی بھی سٹیکتے ہو نہیں ہے اور جتنی سٹیکس ہوں گی ان کو آپ نے دوبارہ سے یاد کر کے رائٹ کرنا ہے تو اس کے بعد بیٹا جلد آپ کو بڑھ سے اپنے بھوپے بتا دیا جائے گا کہ اس چپٹر کا جائزہ کب گیا جائے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ